کوئی بتائیں کہ گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا سسٹم جواب دینے لگا اوور لوڈنگ اور ٹرانسپورمر خراب ہونے کی شکایات شہریوں کو وقفے وقفے سے لوڈ شیڈنگ کے جھٹکے بوٹا پارک شادرہ سبزہ زار میں بجلی کی طویل بندش پینے کا تانی نایاب ہو گیا ہر بنسپورا میں کم وولٹیز کی شکایات قیمتی اشیاء خراب ہونے لگیں گرمی کیا بڑھی لیسکو کا نظام ہی جواب دینے لگا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی چیخیں نکال دیں سبزہ زار سمن آباد اقبال ٹاؤن اچھرا جوہر ٹاؤن ملتان چنگی اسلامیہ پار سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری ذہنی عذیت میں مبتلا ہو گئے صبح سے تقریبا میرا خیال ہے کوئی پانچ سے چھ گھنٹے کی جو ہے نا اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ نہیں ہے بالکل بھی گرمی کے موسم میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری حضرات بھی مشکلات سے دو چار رہے لوڈ شیڈنگ سے مختلف علاقوں میں پانی کی سپلائی بھی متاثر رہی لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری گھروں سے باہر گلیوں میں وقت گزارتے رہے بڑھتی ہوئی گرمی میں انتظامیاں بجلی کی بحالی میں بلکل ناکام دکھائی دی گرمی بڑھتے ہی ڈائریا کے کیسز میں تیزی آگئی یومیا سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں داخل جنہ ہسپتال سو، میوہ ہسپتال چالیس، سیویسز اور گنگرام ہسپتال میں بھی ڈائریا کے درجنوں مریض ریپورٹ ہوئے طبی ماہرین کی شہریوں کو گرمی سے بسنے اور تازہ کھانا استعمال کرنے کی ہدایت گرمی بڑھتے ہی ڈائریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے یومیا سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں جنہ ہسپتال میں روزانہ سو کے قریب افراد لو لگنے کی شکایت سے آ رہے ہیں میوہ ہسپتال میں چالیس، سرویسز میں تیس اور گنگرام میں بیس افراد لو لگنے سے آئے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈائریا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ڈائریا کے باعث کچھ مریضوں کے گردے بھی متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ شہری گرمی سے بچنے کے لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گرمی میں باہر نکلنے سے پرہیز اور مجبوری کی حالت میں سر ڈھامپ کر گھر سے نکلیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کریں گے ڈالر مزید ایک روپے پچھتر پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو اکانوے روپے ستتر پیسے پر بند ہوا سٹیٹ بینک نے ڈالر کی نئی قدر جاری کر دی سٹیٹ بینک کی جانب سے جاری نئی قدر کے مطابق ڈالر ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک سو اکانوے روپے ستتر پیسے کی بلند سطح پر بند ہوا ہے گزشتہ روز ڈالر انٹر بینک میں ایک سو نفے روپے دو پیسے پر بند ہوا تھا معاشی ماہرین کے مطابق مئی میں اب تک امریکی ڈالر چھ روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو چکا ہے تیس اپریل کو ڈالر ایک سو پچاسی روپے انہتر پیسے پر تھا جبکہ مئی میں اب تک ڈالر ایک سو پچاسی روپے انہتر پیسے مہنگا ہو کر ایک سو اکانوے روپے ستتر پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے معاشی ماہرین کے مطابق انٹر بینک کے بعد اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے مہنگا ہوا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو بانوے روپے پچاس پیسے سے مہنگا ہو کر ایک سو چورانوے روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا مسلسل بڑھتا درامدی بل روپے پر شدید دباؤ ڈال رہا ہے بیرونی کرس کی ادائیگی پر زخائر میں کمی کے بھی اثرات دیکھے جا رہے ہیں اشیاء خورنوش کے دام تیزی سے اوپر جانے لگے آٹا گھی دالیں چاول سب مہنگے برائلر مرگی نے اڑان بھر لی گوش سات روپے اضافے کے بعد چار سو روپے کلو ہو گیا گندم کی امدادی قیمت بائیس سو روپے مارکٹ میں چوبیس سو روپے مند فروخت ہونے لگی آٹا گھی دالیں چاول سب مہنگے برائلر مرگی نے پھر سے اڑان بھر لی ہے گوش سات روپے اضافے کے بعد چار سو روپے کلو ہو گیا میٹرک کے امتحانات میں بدترین انتظامی غفلت سامنے آ گئی میٹرک کا ریاضی کا چوتھا میرک ہونے والا پرچہ گزشتہ روز ایک امتحانی سینٹر میں انگریزی کے پرچے کی جگہ بانٹ دیا گیا غلطی سامنے آنے کے بعد انتظامیاں کی دوڑیں لگ گئیں لاہور بورڈ کے ذرہ تمام میٹرک کے امتحانات میں انتظامی غفلت کے باعث انگریزی کی بجائے میٹ کا پرچہ تقسیم کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے سینئر سپریٹنڈن سمیت بینک سے پرچہ لانے والے عملے کی غفلت کی وجہ سے سنگین غلطی سرزد ہوئی لاہور کے تمام سینٹر سے سوالیا پرچے منگوا لئے گئے تاہم مختلف اضلاع میں قائم دان سکولوں کے سینٹر سے ابھی تک سوالیا پرچے نہیں منگوایا جا سکے بورڈ کی ناہلی کی وجہ سے امتحانات پر سوالات اٹھ رہے ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کا کہنا ہے کہ معاملہ نوٹس میں ہے لاہور تعلیمی بورڈ کے چیئرمند سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے تعلیمی بورڈز نے حساب کا پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد ایس او پیز مزید سخت کر دیئے دوران امتحان موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے موبائل استعمال کرنے کی صورت میں ضبط کر لیا جائے گا ویٹس ایپ پر سوالیا پرچہ شیئر کرنے پر سخت کارروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے قواعد و زوابط کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے مطابق ریزیڈنٹ انسپیکٹر اپنے سینٹر کی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہوں گے محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے تعلیمی بورڈز کو نئی ہدایات جاری کر دیں پیک کے تحت پرائیمری اور میڈل امتحانات چالیس فیصد پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر دولبہ پریشان پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر اٹھ سٹھ فیصد بچوں کے ایف گریڈ آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا دولبہ نے پیک حکام سے سوالیا پیپر کتاب میں سے بنانے کا مطالبہ کر دی ہے پیک کے تحت پرائیمری اور میڈل امتحانات کا سلسلہ جاری ہے پہلی ساٹھویں جماعت تک امتحان میں چالیس فیصد پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر دولبہ پریشان ہے پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر اٹھ سٹھ فیصد بچوں کے ایف گریڈ آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا پیک حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کی قابلیت کا جائزہ لینے کے لیے سوالیا پیپرز بنائے گئے ہیں بچوں کے اسیسمنٹ کے لیے دنیا بھر میں یہی پیٹرن استعمال ہوتا ہے امتحان میں کسی بھی طالب علم کو فیل نہیں کیا جائے گا دوسری جانب طلبہ نے پیک حکام سے سوالیا پیپر کتاب میں سے بنانے کا مطالبہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت انصداد دینگی کے حوالے سے ازلاس ہوا حمزہ شہباز کی دینگی ٹیسٹ کی نوے روپے فیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت آرینز لائن میٹروں ٹرین میں مسافروں کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا دینگی ٹیسٹ نوے روپے میں ہوگا وزیراعلا پنجاب نے محکمہ صحت کو مقرر کردہ ریٹ پر عمل کرانے کا حکم دے دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے انصداد دینگی موہم میں کوئی غفلت برداشت نہیں کروں گا تمام محکمہ کو مونسون سیزن سے قبل ریزلٹ دینا ہوگا وزیراعلا حمزہ شہباز کی زیر صدارت دینگی سرویلنس کے حوالے سے عالی سطح اجلاس میں عراقین پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق خواجہ عمران نزیر پرنسپل سیکیٹری وزیراعلا سیکیٹری صحت اور متعلقہ حکام نے شرکت کی وزیراعلا نے میٹرو بس پروجیکٹ کے خراب سٹیشنز زلد بحال کرنے کی ہدایت کی حمزہ شہباز نے اورنج لائن میٹرو ٹرین میں مسافروں کی تعداد بڑھانے کیلئے اقدامات کرنے کا بھی حکم دیا اس موقع پر سیکیٹری ٹرانسپورٹ نے بریفنگ دی خواجہ احمد حسان، مہر اشتیاق احمد عمران گریہ اور متعلقہ حکام بھی موجود تھے حمزہ شہباز نے کہا کہ میٹرو بس پروجیکٹ کے خراب ایکسیلریٹر فنکشلن کرنے کے لیے فور اقدامات کیا جائیں زلدی اورنج لائن میٹرو ٹرین اور میٹرو بس پروجیکٹ کا سرپرائز وزیٹ کروں گا میٹرو بس سٹیشن پر واش روم ساف ستھرے اور لائٹس ٹھیک ہونی چاہیے وزیراعلا حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ پنجاب ماس ٹرانزٹ آتھورٹی میٹرو بس سٹیشنز کی حالت دینوں میں درست کر کے ریپورٹ پیش کرے اجلاس میں آنج لائن ٹرین میٹرو بس میں سٹوڈنٹس کو مفت سفر کی سہولہ دینے اور فیڈر بسیں چلانے کی تجویز بھی دیکھیں سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر چودہ میئے کو فرد جھرم آئیت کرنے کا فیصلہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہر صورت پیش رونے کا حکم سپیشل جیج سنٹرل ایجاز حسن عواد نے ایف آئیے پروسیکیوٹر کے درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا عدالت حکم میں کہا کہ منی لانڈرنگ کیس کی ستائے سپیل کو سماعت کے بعد سپیشل پروسیکیوٹر ایف آئیے نے ٹرائیو میں ادم دلچسپی کی درخواست دار کی ایف آئیے کے سپیشل پروسیکیوٹر کے مطابق ڈی جی ایف آئیے نے تفتیشی افسر کے ذریعے شہباز شریف کے خلاف پیش نہ ہونے کا کہا ہے اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وزیراعظم اور وزیراعلا بننے کے باعث پروسیکیوٹر کو پیش ہونے سے روکھا کیا پروسیکیوٹر کے مطابق ایف آئیے کے مطلقہ حکام نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف کیس چلان میں ادم دلچسپی ظاہر کی عدالت نے پیشل پروسیکیوٹر ایف آئیے کیا ادم پیشی کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا ہے عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو چودہ ماہ کو فرد جرم کے لیے طلب کر رکھا ہے لاہور ہائی کوٹ کے جاسس صداقت علی خان پر مشتمل پانس رکنی بینس نے نئے وزیراعلا حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف انٹراکوٹ اپیل پر سامات سترہ میں تک ملتوی کر دی بینس نے پی ٹی آئے کے وکیل عزر صدیق ایڈوکیٹ کو انٹراکوٹ اپیل اور حلفیہ بیان کے پیراگراف کی خامیہ دور کرنے کی ہدایت کی لاہور ہائی کوٹ کے جسس صداقت علی خان جسس شاہد جمیر جسس شہزام جسس شہرام جسس ساجد محمود سیٹھی اور جسس تارک سلیم پر مشتمل پانچ رکنی بینچ نے حمزہ شہباز کے حلف لینے کے خلاف انٹراکوٹ اپیل کی سامات کی عدالت نے پی ٹی آئے کے وکیل عزر صدیق کو انٹراکوٹ اپیل کے پیراگراف میں خانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے آئندہ تاریخ تک ٹھیک کرنے کی ہدایت کر دی جسس صداقت علی خان نے پی ٹی آئی کا وکیل عزر صدیق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ ایک طرف اس کیس میں پیش ہو رہے ہیں دوسری طرف عدالتوں کو برا بنا کہہ رہے ہیں اب بہت ہو گیا صرف کیس کی بات کریں کسی جج پر کیچڑ نہ اچھا لیں آئندہ اگر ایسا ہوا تو پہلے وکیل کا لیسنس موطل کریں گے پھر آگے کاروائی کریں گے محکمہ خزانہ پنجاب نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص اربوں روپے کے فنڈز روک دیئے لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے سات ارب روپے کا بجٹ تحال جاری نہ ہو سکا پی اینڈی بورڈ نے محکمہ خزانہ کو فنڈز جاری کرنے کی اپیل کر دی پنجاب میں نئی حکومت کے آنے کے باوجود ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا استعمال ہاؤسنگ اور وارٹر سپلائی کی سکیمز پر بیشتر فنڈز جاری نہیں ہو سکے صوبائی اداروں کی جانب سے دیمانڈ بھی کی گئی مگر فنڈ ریلیز نہیں کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پی اینڈی بورڈ نے بھی محکمہ خزانہ کو فنڈ کے اجرا کے لیے ایڈوائز جاری کی تھی چیرمن پی اینڈی بورڈ عبداللہ خان سنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے محکمہ خزانہ بنجاب سے فنڈ کے اجرا کی استعدا کر رکھی ہے تاکہ عوامی فلاح کے منصوبہ پر کام مکمل کیا جا سکے پی ٹی آئے حکومت کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا مطلوبہ مقدار میں خریداری نہ ہونے سے پرائمری ہیلتھ میں عدویات کی کمی کے بہران کا خدشہ چار عرب کی ضرورت مگر صرف سوہ دو عرب روپے کی عدویات خریدی گئیں مہنگی ہونے کی وجہ سے عدویات کی مقدار بھی کم خریدی جا سکیں پی ٹی آئے حکومت کی بترین گورننس کا ایک اور اقدام سامنے آیا ہے مہکمہ پرائمری ہلتھ کو عدویات خریداری کے لیے روہ مالی سال کے دوران چار عرب روپے فراہم کیے گئے ان میں سے پونے دو عرب روپے گزشتہ مالی سال کے بقایجات کے ادائیگی پر خرچ کر دیا گئے اور صرف سوہ دو عرب روپے کے عدویات خریدی جا سکیں عدویات کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مقدار میں بھی بہت کم خریدی گئی جس سے عدویات کی شدید قلط کے بہران کا سامنا کرنے کا خدشہ ہے ذراعہ کے مطابقی محکمہ پرائمری ہلتھ نے عدویات خریداری کی مد میں بقایجات ادا کرنے کے لیے پیٹے حکومت سے مزید فنڈز فراہم کرنے کی استدا کی تھی لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اب عدویات کی مطلوبہ مقدار نہ خریدے جانے سے آنے والے دنوں میں محکمہ پرائمری ہلتھ کے زیر انتظام ہسپتالوں اور ٹیوی مراکز پر عدویات کی کمی کا بہران پیدا ہونے کا سنگین خدشہ ہے سرکاری ہسپتالوں میں نرسز کی شدید کمی علاج معالجہ بری طرح سے متاثر پاکستان نرسنگ کانسل کے میار کے مطابق چار مریضوں کے لیے ایک نرس کا ہونا لازم لیکن ہسپتالوں میں صورتحال ابتر آستن ستر مریضوں کے لیے دو نرسز موجود ہیں نرسنگ کے شعبے کی اہمیت اپنی جگہ لیکن سرکاری شعبہ صحت میں نرسز کی شدید کمی کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں نرسنگ کی اور بری طرح متاثر ہے نرسنگ کے شعبے کی اہمیت اپنی جگہ لیکن سرکاری شعبہ صحت میں نرسز کی شدید کمی کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں نرسنگ کی اور بری طرح متاثر ہے صبح بر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت چھبیس ہزار نرسز کام کر رہی ہیں چونتی سو ہیٹ نرسز فرائے سر انجام دے رہی ہیں پاکستان نرسنگ کانسل کے وضع کیا گئے میار کے مطابق چار مریضوں پر ایک نرس لازمی ہے لیکن سرکاری اسپطالوں میں صورتحال انتہائی افتر ہے سرکاری اسپطالوں میں نرسز کی شدید کمی سے نرسنگ کیئر بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس کے منفی اثرات علاج مالجے کی فرامی پر بھی نمائی ہے کرونا وبا کے دوران خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کو نوکریوں سے نکالنے اور تنخواہوں کی ادم ادائیگی کا معاملہ ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے سیکٹری ہیل سے معاملہ فوری حل کرنے کا مطالبہ کر دیا ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ کرونا وبا میں سب سے زیادہ کام ڈاکٹرز نے کیا لیکن پیٹی آئی سرکار نے جاتے جاتے میوہ ہسپتال اور سروسز ہسپتال میں کرونا وبا کے دوران پرتی کے گئے ڈاکٹرز کو نوکری سے نکال دیا سیکٹری ڈاکٹرز کی پانچ پانچ ماہ کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں جو کسی صورتحال قابل قبول نہیں وائیڈ یہ رہنماوں کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹرز نے کرونا وبا میں دن رات کام کیا جس کا صلح نوکری چھیننے کی صورت میں دیا گیا پنجاب میں پندرہ ہزار ڈاکٹر تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں سیکیورٹی بل پر کوئی پیشرفت نہیں ہوئی جبکہ محکمہ ڈاکٹرز کو تعریفی سرٹیفکیٹ تک دینے کیلئے تیجار نہیں ہے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن پنجاب کے صدر ڈاکٹر مدسر نواز اشرفی نے کہا کہ ہمارے سیکٹری ہلت علی جان سے ملاقات ہوئی ہے انہیں نے مطالبات پر پیشرفت کرنے کی یقین دہانی کروائی اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں اسادزہ کی ترقییاں میکمہ سکول ایڈوکیشن نے سینکھنوں اسادزہ کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے ایک سو پچاس اسادزہ کو گریڈ انیس میں ترقی دے دی ترقی پانے مارے اسادزہ میں سکول سربراہان اور سبجیکٹ سپیشلیسٹ شامل ہیں ایک سو پچاس اسادزہ نے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو ترقیوں کے لیے درخواست سے جمع کروائی تھی تاہم صرف ایک سو پچاس اسادزہ کو ترقی مل سکی ہے جبکہ سرویس ریکارڈ بروقت مہیاں نہ کرنے پر پینتالیس اسادزہ کی ترقییاں روکی گئی ہیں پرموشن آزل کرنے والوں میں لاہور کے چار اسادزہ شامل ہیں مسلم لکاف چودری شجاہت حسین سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات ہوئی برطانوی ہائی کمیشنر نے چودری شجاہت حسین کی خیریت دریافت کی سابق وزیر آزم چودری شجاہت حسین سے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کریسٹین ٹینل کی ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی اس موقع پر وفاقی وزیر چودری صالح حسین چودری شافع حسین برطانوی ہائی کمیشنر کے نمائندے الیکس بانگر سیاسی مشیر برطانوی ہائی کمیشنر لاہور آفیس، تلال رضا اور منتحہ اشرف بھی موجود تھے ملاقات میں بہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال کیا گیا برطانوی ہائی کمیشنر نے چودری شجاہت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کی مکمل صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا مسلم لیگ کے رہنما خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر کہتے ہیں کہ پنجاب کا بینہ نہ بننے کے باعث سبام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے نون لیگی دور کے کینسر کے پروگرام کے تحت مریضوں کو عدویات کی فراہمی روکی گئی دوبارہ بحال کریں گے لیگی رہنما خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ امران نظیر نے ڈی جی پی آر آفیس میں پریس کانفرنس کی خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ آئینی ضرورت کے مطابق زیرالہ کے ساتھ کابینہ کا ہونا ضروری ہے وفاق کے بعد پنجاب نے پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے آئینی عمل میں روڈے اٹکائے کینسر کے حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام کے تحت کام کیا کینسر کے پروگرام کے تحت عدیات کی فراہمی نہیں ہو رہی تھی پنجاب کے لوگوں کو پتا لگنا چاہیے پروگرام دوزر اٹھارہ تک ایک روٹین میں چلتا رہا اس کے بعد دوزر سترہ میں ہم نے دوزر چودہ کے امیوں کو ریوائز کر دیا تھا اور کسی جگہ پہ ایک دن کا تحتل نہیں آیا لیکن پچھے دور میں آپ نے بھی بار بار نشاندی کی اور ہم دونوں بھی میڈیا پروگرام میں اسیمبلی کے فورم میں یہ بات کرتے رہے کہ یہ لائیو سیفنگ ڈرگ ہے اس کی کنٹینوٹی ضروری ہے خواج عمران نظیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کی انا حمالیہ سے بلند ہے پاکستان تھا ہے اور قائم رہے گا لنگر خانے بھی آپ نہیں سہلانی والوں کے نکلے ہیں چودری برادران نے اپنی روایات کو دفن کر دیا ہم ہستالوں میں مک عدیات دینا چاہتے ہیں کینسر کے مریضوں کی عدیات آپ نے روکے رکھیں اس کی سزا ملے گی ہم خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھیں گے ان کینسر پیشنٹ کی جو عدیات آپ نے روکے رکھی ان کی بددعائیں آپ پر پڑھیں گی جو صوبے کے غریب و عام کا نظام آپ روک رہے ہیں اپنی ہردرمی کی وجہ سے یہ بددعائیں یہ زلطیں یہ تمام چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑھیں گی اور انشاءاللہ زلط آپ کا مقدر ہوگی اور آپ کبھی اپنی سادش میں کامیاب نہیں ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ صحت کارٹ کی سہولت کا آغاز ہمارے دور میں ہوا تھا اسے بند نہیں بلکہ مزید بہتر کریں گے کیمرمین ناصر مسعود کے ساتھ وسیع اللہ سٹی فارڈی ٹو پیکو روڈ پر پی ٹی آئے ورکس کنونشن سینیٹر اجاز چودری سمیت پی ٹی آئے کارکنان نے شرکت کی پیکو روڈ پر پی ٹی آئے کے ذریعہ تمام ورکس کنونشن کا انکاد کیا گیا پی ٹی آئے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ورکس کنونشن میں سینیٹر اجاز احمد چودری شبیر سیال حاجی نظیر آبان عویس شبیر سیال سمیت کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی سینیٹر اجاز چودری نے ورکس کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرائم منسٹر چور سے ملنے لندن پہنچ گیا جو پوری قوم کی تضلیل ہے ملک میں منتخب حکومت کو گھر بھیج کر امپورٹڈ حکومت کو لائے گیا جس کو عوام کسی صورت قبول نہیں کرے گی چیف سیکٹری نے نہری پانی کی چوری کی روکتام کے لیے ڈیویجنل کمیشننز کو ہدایہ جاری کر دی چیف سیکٹری پنزاب کامران علی افضل کی زیر سدارت سیول سیکیٹریٹ میں ازلاس ہوا اس موقع پر چیف سیکٹری نے کہا کہ رواسال صوبے میں نہری پانی کی کمی کا سامنا ہے ایسی صورتحال میں پانی چوری کی واقعات میں اضافہ خدشہ ہے پانی چوری میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات درس کر کے بلا تفریق سخت کارروائی عمل ملائی جائے گی کارروائی کے دوران کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کیا جائے چیکنگ کے لیے ازلاح کی سطح پر کمیٹیاں قائم کی جائیں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیر سدارت منظم جرائیم کے خاتمے اور خطرناک کٹیگریز کے خلاف ٹھوس اقدامات بارے سینٹرل پولیس آفیس میں ازلاح ہوا آدھی اور پیشاور مجرمان کے منظم گروہوں کے خلاف کارروائیوں کے لیے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلین کا جائزہ لیا گیا ازلاح میں آئی جی پنجاب نے ڈکیٹیک وحبرائی تاوان اور قتل سمیر دیگر منظم جرائیم میں ملوث بڑے گینگز کی فوری طور پر پروفائلنگ کرنے کا حکم دیا سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی شہدارہ سرکل میں کھلی کا چہری سی سی پیو کا کہنا تھا کہ شہری غلط مقدمات کے اندراز پر زمانت کی بجائے پیشوں گنہگار ہونے پر کارروائی ہوگی سی سی پیو کی کھلی کا چہری میں ایس پی انمیسٹیگیشن سرف راز ویرک ایس پی سیٹی اخلاق اللہ ایس اے چوز انچارج انمیسٹیگیشن اور متعلقہ پولیس افسران موجود تھے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ نے شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے سی سی پیو کا سیٹی ڈیویجن کے افسران سے کہنا تھا کہ ون فائیو کی کالز فرنٹ ڈیسک درخواستوں پر ایف آئی آرٹس کا فوری اندراز یقینی بنایا جائے غلط مقدمات درج ہونے پر زمانت کی بجائے پیش ہوں بے گناہ ہونے پر مکمل ریلیف دیا جائے گا ایکسپو سینٹر لاہور میں چار روزہ کتاب میلار شہیمین پیمرہ محمد سلیم بیگ نے خصوصی شرکت کی اور بک فیر کا افتتح کیا انہوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور کتابوں کے بارے معلومات حاصل کی جی آپریشن پیمز پنجاب محمد اکرام ڈی جی آپریشنز برادکاس میڈیا محمد تاہر ہیڈ لیگل پیمرہ تاہر فاروق تارر ڈائریکٹر آپریشنز پیمرہ لاہور کاسیم احمد ریجنل ڈائریکٹر پیمرہ لاہور آئیشہ منظور وٹو اور خالد پرویز نے بھی شرکت پیمرہ محمد سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ بدقسمتی ہے کہ ہم انفرمیشن وار کا حصہ ہیں اور اپنے نظریات دوسروں پر تھوپنے کی کوشش جاری ہے ہم کسی بھی صورت فیک نیوز کی اجازت نہیں دیں گے کتابیں بہت سی ہیں لیکن سوفٹ پاور نیو گریڈ گیم انفرمیشن وارز کی اہمیت بڑھ گئی ہے بک فیر کا انعقاد خوش آئین بات ہے کتاب جو آنا ایک نا صرف زندگی کی علامت ہے بلکہ ایک روشنی ہے یہ آئیڈیز جنریٹ کرتی ہے تسب کا خاتمہ کرتی ہے پبلیشرز اور سٹال مالکان کا کہنا تھا کہ بک فیر کا مقصد تو پبلیسیٹی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا منافع بھی ہو جاتا ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ بڑے پبلیشرز میلینز میں بھی منافع کما لیتے ہیں جبکہ زیادہ تر فکشن کتابیں اور کہانیاں پسند کی جاتی ہیں کچھ بچے ہیں جو کورس کی کتابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ہیں جو اپنے ریسرچ پیپر کے تیار کرنے کے لیے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے کچھ افثانیں دون رہے ہوتے ہیں نوبل دیکھتے ہیں تو بہرحال ہر طرح کی بک ہے یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بک فیر کو خوشہ انقرار دیا اور کہا کہ ہم لوگ کتابوں سے بہت دور ہو گئے ہیں بک فیر میں ایک چھت تلے تمام کتابیں میسر ہوتی ہیں کتاب کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں اور بک ریڈنگ کو پرموٹ کرنے میں اس طرح کے فیر بڑا رول پلے کریں گے اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ایک کدام کیا گیا ہے کہ ایک ہی جگہ پر تمام بڑے بڑے پبلیشرز نے اپنی کتابوں کے سٹار لگائیں اور جتنا ڈسکونڈ یہ دے رہے ہیں یہ عاملات میں اتنا ڈسکونڈ کتابوں پر ملتا نہیں ہے منتظمین کا کہنا تھا کہ بچے اور والدین آئیں اور کتاب سے دوستی کریں ان کا کہنا تھا کہ ناروں سے ازادی نہیں ملتی بلکہ اخلاقی اور معاشی قدریں ہی سب سے اہم ہیں جنہیں اپنانے کی ضرورت ہے کیمرامین علی شیخ کے ہمراہ چودری فہد قیوم سٹی ٹوٹی ٹو کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں نیو اتفاق ٹرکٹ کلب نے توصیف ٹروفی کے پہلے مرحلے کے میچ میں گولڈن سٹار کلب کو 245 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی نیو اتفاق گراؤن پر میزوان ٹین ٹاوز زید کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چالیس میں اوور میں تین سو تین تیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی علی حمزہ ایک سو چھبیس شعب زلطان اناسی اور توکیر منیر انسٹ رنز بنا کر نمائے رہے گولڈن سٹار کلب کے محمد سحیل عبداللہ لودھی اور عمر خان نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جواب میں گولڈن سٹار کلب کی ٹین محضہ اٹھاسی رنز بنا کر پیویلین واپس لوٹ گئے